بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام بھائیوں اور بینوں غزہ پر اسرائیلی پوجھ نے زمینی حملہ شروع کیا ہے اور ہوائی حملوں اور زمینی حملوں کی وجہ سے اس وقت غزہ بالکل ایک تندور بن گیا ہے وہاں نیٹ اور اطلاعات کا تمام نظام منقطع ہیں اور پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کتنے لوگ مزید شہید ہو گئے ان حالات میں جماعت اسلامی نے 29 اکتوبر کو دو بجے امریکی سپارت خانے کے سامنے غزہ مارچ کا اعلان کیا ہے تمام تیاریاں جاری ہیں لیکن اچانک حکومت نے ہمارے اسلام آباد کی قیادت کو بھی گرفتار کیا وہاں کے کارکنان پر تشدد بھی کیا اور پروگرام نہ چھوڑنے کا اعلان کیا ہمیں معلوم ہیں کل امریکی نائب وزیر خارجہ کٹوریا نو لینڈ نے فون کیا ہمارے حکومت سے بات کی اور اس کے بعد ہماری حکومت نے یہ کاروائی شروع کی جس کا ہم برپور مضمت کرتے ہیں آخر کیا وجہ ہے پلسطینیوں کے حق میں تو واشنٹنگ میں پرانس میں لندن میں برلن میں ہر جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور ازاد دنیا ان کا ساتھ دے رہی ہے لیکن اسلام آباد میں آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں یہ سو فیصد پرامن پروگرام ہے جس میں مرد بھی شامل ہے ماں بین بیٹیا اور بچے بھی شامل ہیں اس لئے کہ پرامن پروگرام ہے اور میں خود بھی اس وقت اسلام آباد کی طرف جا رہا ہوں آپ لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ کل اپنے مظلوم بائیوں کے حمایت میں اور اسرائیل اور امریکہ کی اس بدماشی غنڈا گردی اور ظلم اور جبر کے خلاف غزہ مارچ میں شامل ہو کر ثبوت دے کہ ہم ظلم کے خلاف کرے ہیں اور ہم مظلوموں کے ساتھ کرے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سب بھائی بینیں اور بچے غزہ مارچ میں شرکت کر کے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو فتح دے گا اور اسرائیل اور ان کے سرپرس امریکیوں کے شکست ہوگی موسیقی